بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کیفے کو یہ اون کرتی ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر جس طرح سے وہ اپنے مینجر کی تظلیل کرتی ہیں ہمارے ہاں بڑی مطلب میں کہوں گی کہ افسوس کی بات ہے کہ پڑے لکھے ہونے کا سٹانڈرڈ یہ ہے کہ آپ کو انگریزی آتی ہو چاہے آپ صرف دس جماتے پڑے ہو اور میجرلی میجرلی یقین مانی ہے میں اسے لوگوں کو جانتی ہوں جو صرف جنہوں نے او لیولز یا ای لیولز کیا ہوا ہے یہ لڑکیاں لڑکے جو مو مڑور کے انگریزی تو بڑی اچھی بول لیتے ہیں لیکن انہیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے انہیں کہتے ہیں پڑے لکھے جاہل کئی لوگ تو بہت پڑھ لکھ کے بھی پڑے لکھے جاہل ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سوچتے ہیں کامپلیکسٹ ہوتے ہیں یہ یہ بہت کامپلیکسٹ ہوتے ہیں ان کو صرف یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا پہناوا ہم نے اگر تھوڑے سے وہ اپنے انگریزوں کے اترے ہوئے کپڑے ہم نے اگر پہن لیے جن کی ہم نے غلامی کیا وہ غلامی ابھی تک ہمارے ذہنوں سے نکلی نہیں ہے ہم ابھی تک اس غلامی کے حسار میں ہیں اور اسی غلامی کا یہ اثر ہے کہ ہماری ذہنیت جو ہے وہ غلامانہ ہے ہماری ذہنیت غلامانہ ہے یقین مانی ہے اتنی خوبصورت زبان ہے ہماری اردو سیکھنی ہے اربی سیکھئے ان خواتین نے اس مینجر کے ساتھ کیا کیا میں آپ کو پہلے یہ ویڈیو دکھاتی ہوں موسیقا اور ملان قربت ہے اور ملان کاری تونмов ایسا جانب آپ جانب آپ دلائی ہے یقین پلوچھے ملان کجم آپ کو اس کا ملان کے لئے ان제를 قلید ملان کنس ملان when جانب اتلار مجھے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو خواتین ہیں بسیکلی ایک کا نام ہے عزمہ اور اس کی یہ دوست ہے اس کا نام ہے دیا یہ دونوں یہاں پہ موجود ہیں اونر ہیں یہ اس کیفے کے اور یہ کہتی ہیں جی کہ ہم بور ہو رہے ہیں اب انگریزی میں ذرا گفتگو کی ہے تو تھوڑا میں اردو میں اس کو آپ بتا دیتی ہوں کہ یہ کہتی ہیں کہ ہم بور ہو رہے ہیں تو ہم نے مینجر کو اپنے بلا لیا یعنی کہ یہ انٹرٹین ہونا چاہیتی ان کے انٹرٹین ہونے کا طریقہ ہے کہ لوگوں کی تذہیق کرے لوگوں کی انسلٹ کرے اور انسلٹ کر کے اپنے دل کو خوش کرے اور یہاں پہ ایک تیسہ پارٹنرین کرائم موجود ہے جو کہ ویڈیو بھی بنا رہا ہے اور یہ شخص اسے سامنے کھڑا کر کے اسے کہا جا رہا ہے کہ ذرا ہمیں انگریزی بول کے دکھاؤ تو یہ جو دو خواتین بور ہو رہی ہیں وہ اسے کہتی ہے کہ سی فیو ورڈز ان انگلیش کچھ الفاظ انگلیش میں کہہ کے دکھاؤ اور یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے تو وہ دوسری کہتی ہے آپ نے آپ کو انٹریڈیوز کر رہا ہوں تو یہ آگے سے کہتا ہے ہائے مائی نیم از اویس الطاف اور میں جوب ہیر مینجر دیکھ سیڈ میرے نام الطاف ہے میں یہاں جوب کرتا ہوں اور دیکھ سیڈ اب یہ بیسیکلی یہ وہ والی انگلیش ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اردو تو انگلیش ٹرانسلیشن وہ والی انگلیش اس نے اپنا مقصد بیان کر دیا لیکن ان لوگوں کو دیکھئے ہس رہی ہیں تذیکھ کر رہی ہیں اس کی کہہ کہہ لگا رہی ہیں آپ کو کیا پتا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہیں وہاں دائمہ اور بھی لوگ ہیں اور جب اس کو یہ احساس ہو رہا ہوگا یہ آپ سوچئے کہ اس کی ویڈیو بھی بنای جاری ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے تو شاید وہ مائن نہیں کر رہا ہوگا کیوں اس کے احساسات نہیں ہیں آپ کی اُبھرے مجمع میں اگر کوئی بیزت ہی کرے تو آپ کو کیسا لگے گا اور میرے دل کرتا ہے میرے دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے آپ کو پبلکلی آکھا معافی مانگنی چاہیے اچھا اس کے بعد اونر اسے کہتی ہے میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ کبھی یہ الفاظ اور آوازیں نہیں ہوتے وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا وہ مینجر ہے جو ہمارے سے پچھلے نو سالوں سے ہے اور یہ ہے وہ خوبصورت انگریزی جو یہ بولتا ہے اور ہم اس کو اس کے لیے پے کرتے ہیں اور دوسری کہتے ہیں بڑی اچھی اماؤنٹ پے کرتے ہیں یار خدا کا خوف کھو خدا کا خوف کھو تم اس کو انگریزی بولنے کے پیسے دیتی ہو یہ تمہیں مینجر ہے اور نو سال سے اگر تم نے رکھا وائے اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ہے جو تم نے اس کو رکھا وائے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہتی ہے اس نے تین کورسز ہم نے اس کو کرائے انگریزی کے ڈیرھ سال سے یہاں پر انگریزی سیکھ رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ ہے اس کی انگریزی بی بی آپ کے پاس نو سال سے ایک بندہ کام کر رہا ہے آپ کے فرسٹ امپلائیز میں سے آپ نے خود بولا نو سال سے جو بندہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے سب سے پہلے تو اس کی ایک عزت ہوتی ہے جو عزتدار لوگ ہوتے ہیں انہیں عزت کرنی آتی ہے یہ میری بات یاد رکھے گا عزتدار لوگوں کو عزت کرنی آتی ہے وہ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھا دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ آپ یقین مانیں ایک انسان کے اندر اگر یہ احتساب کا عالی آن نہیں ہے تو یقین مانئے آپ بہت ہی نقصان میں خسارے والے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ قسم زمانے کے انسان خسارے ہوئے ہیں تو آپ وہ خسارے والے لوگ ہیں آپ وہ لوگ ہیں جو نقصان میں سخت کیونکہ آپ کے اندر وہ احتساب کا عالی آن نہیں ہے آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے یہ غلط کیا میں نے برا کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ دوسروں کا مزاق اڑا رہے ہیں اچھا وہ شخص وہاں پہ کھڑا گئے میں اس وقت سوچ رہی ہوں کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی کتنا وہ ہملییٹڈ فیل کر رہا ہوگا اس وقت کیفے میں اور بھی لوگ ہوں گے اچھا اس کے جو دائیں بائیں بیٹھا بندہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہوگا تو اس وقت کیسا فیل کر رہا ہوگا جس وقت کی جس طرح سے ہسی خاتون یہ جو عظمہ نامی خاتون ہے جس طرح اس نے کہہ کہہ مارا اور اور زیادہ ایکسنٹ مار کے اس نے انگریزی بولنے کی کوشش کی ارے بی بی بات سنو یہ تمہاری زبان نہیں ہے تم دیسی شکل کی خاتون ہو دیسی لباس تم پہن لو تو تم ہماری عام خواتین کی طرح ہی ہو اور ابھی بھی عام خواتین تم سے بہتر ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ انگریزی کپڑے انگریز کے اترے ہوئے کپڑے پہن کر اور اس کی بی بی زبان بول کر تم انگریز نہیں بن جاؤگی رہو گی تم پھر بھی یہی ایسٹرنی رہو گی یہاں کی مشک کی پیداوار ہو تم یہاں کی اپنی زمین سے مٹی سے محبت کرو اپنی زبان سے محبت کرو اس زبان کے اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس رائٹرز ہمارے اتنے زبردست بولنے والے شاعر ہمارے مصنف ہمارے جن کی پوری دنیا میں واوا ہوتی ہے ان سے انسپریشن لو بھئی آپ کے پاس غالب ہیں حالی ہیں اقبال ہیں ہمارے پاس کوئی صورت زبردست رائٹرز ہیں مطلب کدھر کدھر ہم نام لیں لیکن آپ جو ہے نا اصل میں احساس کم تری کا شکار ہے آپ احساس کم تری کا شکار ہے اور اپنے سے کسی کو ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی کم ملے اور میں اس کا مزاک اڑا ہوں اور وہ مزاک اڑا کے آپ کو تسکین ملتی ہے اور وہ آپ نے کام کی ہے میں ڈیمانڈ کرتی ہوں اگر ذرا سے بھی اگر ان کے اندر کوئی رہ گئی ہے تھوڑا سب ہی جیسے کہتے ہیں انسان کا ضمیر زندہ ہو تو انہیں چاہیے کہ یہ ایک اپولوجی کرے اگر یہ اپولوجی نہیں کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ شرمندہ ہیں یا آپ کی بتائیں نا کہ کیا ہوا تھا کیوں آپ نے اسے کیا کہ اتنی فرینکنس تھی آپ کی کہ آپ ان کا حصہ سے مزاک اڑائیں تو ان کو برا نہ لگے تو وہ بھی آپ کا حصہ کا مزاک اڑائیں تو آپ بھی برا نہیں مانیں گی اگر ایسی فرینکنس نہیں تھی تو براہ مہربانی آپ یہ مت سوچئے کہ آپ نے اس کو خرید لیا وہ آپ کا ذر خرید غلام نہیں ہے وہ ایک انسان ہے جیتا جاگتا اور بہت اچھی بات ہے اس کو اتنی اچھی انگریزی نہیں آتی انگریزی کوئی کرائٹیریا پیرامیٹر نہیں ہے آپ نے اگر پڑھ لیا آپ کی قسمت اچھی تھی آپ کو اللہ نے کس گھر میں پیدا کیا that was not your choice وہ آپ کی چوائس نہیں تھی آپ اپنی مرضی سے نہیں کسی کے گھر میں پیدا ہو سکتی اگر اپنی مرضی ہو تو انسان اپنے مرضی کے ماں واپ سے لیک کرے مرضی کا گھر سے لیک کرے ایسا نہیں ہے انسان کی عزت کرنا سیکھے انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس مقصد کو پورا کرے اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کر اس شخص کی تھوڑی تعریف کر دیتے ہیں اچھے جو لوگ اس کو جانتے ہیں مینجر کو انہوں نے مختلف جو میری نظروں سے گزرے لوگوں کی ٹویٹس جو لوگوں نے کیے ہوئے تھے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے بڑا نفیس انسان ہے اس سے لوگ بات کرتے ہیں بڑے عدب سے پیش آتا ہے لوگوں کے ساتھ بڑے احترام سے بات کرتا ہے لوگوں کا مزاق نہیں اڑاتا پھر ایسے بندے کے لیے اور بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اس کو کس نے عزت نہیں دی اس کے وہ مالک جن کے لیے وہ وفاداری سے پچھلے نو سال سے کام کر رہا ہے اگر وہ وفادار نہ ہوتا اور اچھا برکر نہ ہوتا آپ اس کو نہ رکھتیں mind it یہ جو آپ کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے اس کو نو سال سے رکھا ہم اس کے لیے اس انگریجی کے لیے and mind it بڑی اماؤنٹ دے رہے excuse me we need an apology he needs an apology and you should come forward anyways مجھے مہرین سبتہین کو جازے دیجے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے دعوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ